فرانس کافکا کی مقتصر کہانی لباس مسینف فرانس کافکا ترجمہ نیر مصود اکثر جب میں ایسے لباس دیکھتا ہوں جن میں طرح طرح کی چننٹیں دی ہوئی گھوٹے ٹکی ہوئی اور جھالریں لگی ہوئی ہوتی ہیں جو حسین جسموں پر نیایت چست بیٹھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ اپنی ہمواری زیادہ عرصے تک برقرار نہ رکھ پائیں گے ان میں ایسی شکنیں پڑ جائیں گی جن کو استری کر کے ہٹایا نہ جا سکے گا ان کی زردوزی پر گرد کی اتنی موٹی تہہ جم جائے گی کہ اسے برش سے جھڑا نہ جا سکے گا اور یہ کہ کوئی بھی اس ہماقت اور اس بے لطفی پر راضی نہ ہوگا کہ وہی ایک بیش قیمت جامعہ صویرے تڑکے سے لے کر رات تک پہنے رہے اور اس کے باوجود میں ایسی لڑکیوں کو دیکھتا ہوں جو خاصی خوبصورت ہوتی ہیں اور اپنے دلکش آزا اور نازک جسموں اور گھنے ملائم بالوں کی نمائش کرتی پھڑتی ہیں اور پھر بھی روز بروز اسی قدرتی بحروب میں نظر آتی ہیں ہمیشہ وہی چہرہ انہی ہتیلیوں پر ٹکائے اسی لباس کا اکس آئینے میں ڈالا کرتی ہیں البتہ کبھی کبھی رات کو کسی دعوت سے گھر واپس آنے پر آئینہ دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ لباس گسہ پٹا ڈھیلا ڈھالا میلا کچہلا ہو چکا ہے اس پر اب تک معلوم نہیں کتنوں کی نظر پڑ چکی ہے اور ہم شاید یہ وزید پہننے کے قابل نہیں رہا ہے